اکیسے یہ لوگ دھرم کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آروب ہم لوگوں پر لگائے جاتے ہیں اگر یہ لوگ بھگوانوں میں ہی لڑائی لگا رہے ہیں تو سوچئے انسانوں کو کس طریقے سے یہ لوگ باتنے کا کام کرتے ہیں حقیقت ہے وپلش کے پاس کوئی مدہ نہیں بچا اسی لئے یہ لوگ اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جب بھگوان شری رام کی بات کرتے ہیں یہ مینیفیسٹو کا حصہ دھارتی جنتہ پارٹی کا رہا ہے جس کو کبھی کانگریس یا ان کے سیوگیوں نے پورا نہیں ہونے دیا پانچ سو سال سے زیادہ تک بھگوان شری رام رام للہ اس ٹینڈ کے نیچے رہے تب نہ ان کی بھاونائیں آہت ہوئیں نہ ان کی سمویدنا اس پرٹی جاگیں پر آج جب بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو کو پورا کیا انڈیا نے جب اپنی باتوں کو پورا کیا تو آج ان کو شب بھی یاد آ رہے ہیں پر اس وقت ان کو شب یاد نہیں آتے جب ان کی آدھی اردھانگی نہیں جب شکتی کے بارے میں ان کے وناش کی بات جب انہی کے پارٹی کے بڑے نیتہ کرتے ہیں حقیقت ہے چناؤں کے وقت صرف اور صرف بھابناوں کو آہت کرنے کے لئے کانگریس ان کے گھٹک گل کے نیتہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آج جب وہ شب کو اتنا یاد کر رہے ہیں تو ان کو راہل گاندی جی کا وہ بیان بھی یاد آنا چاہیے جہاں پہ وہ شکتی کے بناش کی وہ بات کرتے ہیں ایسے میں انہی ویروہ دا بھاس میں جو انڈی آلائنس ہٹکا ہوا ہے یہی کارن ہے کہ چودہ سے کم سمرتھن انیس میں ملا اور اس بار کانگریس اتحاسک آل ٹائم لو پر اس بار کانگریس جب رہا گیا ہے اس سے زیادہ ڈھرنت نندھنیے اشوبنیے اور کچھ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے بھاشا کی ساری مریادہ کو تار تار کر دیا گیا اور میں بہار کی جنتہ سے بھی اپیل کروں گا اور بلکہ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا جو سمبھفتہ کم سنکھیا میں ہی سہی پر آج کی تاریخ میں جو انڈی آلائنس کا سمرتھن کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کیا ایسی بھاشا کا آپ لوگ سمرتھن کیجے گا میرے پردھان منتری سے لاکھ بیٹھ سہی پر کیا کوئی بھی سببے سماج میں ایسی بھاشا کا ستھان ہے کیا آپ ایک راشتے اردھش کے لئے آپ اس طریقے کی بھاشا کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کا ویروت کسی سے بھی ہو میں اس کے شبد کوش میں ایسے شبد ہیں کہ آپ کڑی سے کڑی نندہ مریادش شبدوں میں رہ کر آپ کر سکتے ہیں ہمارے دیش کا گورو ہیں ہمارے دیش کا پہچان ہیں ہمارے پردھان منتری آپ کا ان سے مدبید ویچارک ہو سکتا ہے پر اس طریقے سے بھکتگر ٹپ نہیں کرنا کیا آپ کو شعبہ دیتا ہے آج کی تاریخ میں ہم لوگ اکیسویں صدیق میں ہیں بڑے لکھے سماج کی ہم لوگ کلپنا کرتے ہیں ایسے میں جب ایسے لوگ جن کو کوئی نہ کوئی اپنا آدھش مانتا ہوگا کس طریقے کی ایکزامپل آپ سیٹ کر رہے ہیں کس طریقے کا ادھارن آپ دینا چاہ رہے ہیں میں پناہ میں بیہار کی جنتہ سے آگرہ کروں گا کہ دیکھیں اور دیکھ کر نرنے لیں ایک طرف راجت ہے جو پریوار کی ماں بہنوں کو گالی دینے کا کام کرتے ہیں دوسری طرف ان کے صحیح ہوگی ہیں جو پردھان منتری جی کے بارے میں اس طریقے کے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں سبے سماج میں ایسے شبدوں کی کہیں کوئی ستان نہیں ہے اور کل کو اگر ایسے لوگ آ جائیں تو پھر اس کے بعد آنے والی پیڑھی کو کیا سنسکار دیے جائیں گے یہ ان کے نیتاؤں کی بھاشا سے ہی پتا چلتے ہیں سنیں نا دوہزار چودھا کا بھی بائٹ نکال لیجے یہی بولے تھے دوہزار انیس کا بھی بائٹ نکال لیجے یہی بول رہے تھے انت کس کا ہو رہا ہے یہ تو یہ دیکھی رہے نا دوہزار چودھا میں جو پردھان تھا ایک سیٹ تو جیت نہیں پائے دوہزار انیس میں کھاتا پناہ نہیں کھول پائیں گے اور دوہزار بیس میں ان کو بھولنا نہیں چاہیے دوہزار بیس میں اگر ہم لوگ الگ ہو کے چناؤں نہیں لڑتے تو آج جو ان کو گھمانڈ ہے نا بڑی پارٹی کا دہائی کا آگڑے لوگ پارنے کرتے ہیں